سنس میں آمسو یہ ہو اور آپ دیکھ رہے ہیں سنما کریزیز آج میں بات کرنے والا ہوں باہو بلی کے بارے میں اور ساتھ ہی اس کے کمپیرزن کے بارے میں جیہاں ہاؤسفل فو کا آج چلیلر ریلیز ہوا اور کہیں نہ کہیں تب سے کمپیرزن کیا جو آرہا ہے ہاؤسفل فو کو لے کر اور باہو بلی کو لے کر جیہاں اب یہاں پر اتنا تو صاف ہے کہ ہاؤسفل فو ایک لینڈمارک فلم ہے اور اس نے انڈیا میں بینچمارک سیٹ کیا ہے اٹھانسو کروڑ کے اوپر ویڈ ویڈ کلیکشنز پانسو گیار کروڑ کے اوپر ہنڈی کلیکشنز آل اوپر انڈیا نیٹ کلیکشنز ہزار کروڑ کے اوپر یہ تو ایتیا ہاؤسی ہے رائٹ تو ایسے میں ایک جورنلس نے پوچھا کہ بھیا کیا رانہ بھی اس فرم میں ہے جو باہو بلی میں تھے آج میں رانہ دگو بٹی اور ان کا کریکٹر کیا کہیں نہ کہیں سمیلر ہے اور دوسر سوال پوچھا کہ کیا آپ کہیں نہ کہیں باہو بلی فرم سے انسپائر ہوئے ہیں تو اس بارے میں جو میکرز ہے فرات سامجی ڈیریکٹر ہے اور باقی سٹاکاست ہیں انہوں نے کس طرح سے اپنی صفائی دی اور کیا کہا وہ آپ جو آنے والے ویڈیو اس پر زور دیکھئے گا اسی ویڈیو میں اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ کہیں نہ کہیں ڈیریکٹر نے صاف کہہ دیا کہ ہاں اگر فرم کی کمپیزن ہوتی ہے باہو بلی سے تو یہ اچھے بات ہے تو دہاں سے دیکھئے یہ ویڈیو سین ہے پھر ایک رانا آئی تنگ وہ گیٹٹر میں رانا ہی فرش ہے تو ان کا ایک سین ہے سو یہ ایک ڈیلیبریٹ انسپریشن ہے یا پھر آپ نے اس کو اچھلی سپوف کیا ہے کہ باہو بلی کی سین اریا ریٹس کی ٹر طریق نہیں ہے تو آپ راناغ کا بھی دیکھیں asc تو اس میں راناغ کا گیٹٹ‌ب لگتھوگی جو جو لک ہے اور تو اس کا گیٹٹ پھر جو لک ہے اور وہ اس کو ٹو forbidden اس کو جس کمپیٹ بتIDE جوس میں لڑکی کھا چ useless ٹھیکی پر طرح. کیا مجھے بڑھا گیا اور اس قم پر حثیان تو تین ہوسیتے تو ارشیسا ہاں وہاں بھی چھے سو سار کا یہ بتارا چلانے ساکتے ہیں میں نے تا بولا تھا ارشیسا ہی تو تیر کا جو پھیچنے کا آنگل تھا وہ بھی اس فلم میں بلکل زارا لگ تھا تو اب کامل کرنے پر کامل کرنے پیل کامل کرنے پیل کرنے لیکن جب بھی ہم اتحاسی تو باہو بلی جو ہے اس نے ایک example set کر دیا ہے چاہے آپ اس میں کومیڈی اینگل لے رہے ہیں اتحاس کا لیکن کہیں ایک example set کر دیا ہے so while writing a film you think you have that in mind and you kind of conceive like that we don't have it in mind but agar وہ ہو رہے کم پیریزن تو ہمارے لئے اچھی بات ہے because ہم نہیں جب کم لکھتے شو لے جیسی کوئی فلم لکھے تو اگر باہو بلی جیسی بھی اگر لگ رہی ہے کہیں کہیں تو it's good for ourselves دیکھیں لیا ہوگا اور کہیں نہ کہیں باہو بلی صحیح معنی میں ایک انڈین فلم ہے اور باہو بلی نے صرف ایک ایسی فلم نہیں رہی کی اس نے ہندی میں 100 کرد کیے پانس کرد کیے بٹ ایک ایسی فلم رہی جس نے جو نیرو مائنڈیڈ نیس تھا لوگوں کا چاہے وہ نور ہندیا کی آرڈینس ہو چاہے وہ ساؤت کی آرڈینس ہو چاہے وہ کدھر کی بھی آرڈینس ہو پین انڈیا جو آرڈینس ہو ایک پین انڈیا جو فلم ہوتی ہے جو اصل مائنے میں ایک فلم ہونی چاہے انڈیا کی جو ہر جگہ ریلیز ہو کنیا کماری اسے لگے جمہو کشمیر تو ایسے نہیں وہاں پہ ہوتی ہیں بٹ سل جو ہر جگہ ریلیز ہو اسے ہی پین انڈیا فلم بولتے ہیں اسے ہی ایک بڑی فلم بولتے ہیں اور اس فلم کو باہو بلی کو لوگوں نے یہ فلم نے یہ تھپاہٹ آ دیا کہ یہ ساؤت فلم نہیں امرا یہ ساؤت فلم نہیں انڈین فلم ہے تو یہ ایک بڑا کام کیا بہو بلی نے اس کے بعد سے ہی جو نور دک میڈیا ہے سپیشل بولیوڈ کا جو پوری پوری نظر ہے وہ ساؤتھ انڈینسٹی پہ پڑی اور اس کے علاوہ میڈیا بھی اب کہیں نہ کہیں ساؤتھ انڈینسٹی کو بہت ہی پپلیٹی دیتی ہے اور یہ خبر میں آپ کو اس لیے آج بتا رہا ہوں ویسے آپ سنچھے گی آج کی یہ کون سے بہت بڑی خبر ہے تو جو تُو نے بتایا ویسے آپ کو کامپیر کیا جو آ رہا ہے وہ بھی بہو بلی سے اور اس میں بھی جنیون میں بھی کامپیر کیا جو آ رہا ہے تو ای تھی انڈینسٹی نیوز آپ کو کسی لگی خبر تو بتائیے ویڈو اچھا لگا درشانہ کا سبسکرائیب گرانا ناو بلے گا شریف سال کتنا ہے